السلام علیکم خواتین و حضرات خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو دیسی میڈیا جرمنی میں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مہمونہ حاجب معلوم ہے کہ رمضان کی سٹارٹ ہے اور عید کی آمد آمد ہے اور اس عید پہ ہم جو ہیں بچوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ گفت دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اور جو فیملی کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم کچھ نہ کچھ گفت عیدی وغیرہ ضرور دیں جی جناب جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ عید کی آمد آمد ہے اور عید پہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو بہت پیارے پیارے گفت دیے جائیں جن کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائیں تو اس دفعہ کتاب ایک ایسا گفت ہوتا ہے جو کہ آپ اگر بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی دیں تو سب کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے اور آج کل ویسے بھی کتابوں کا رجان کم ہوتا چلا جا رہا ہے مگر ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنی کتابوں کو اپنے اسلام کو اپنے اس چیز کو لے کے چلنا ہے اور اس کو پرموٹ کرنا ہے تو آج جناب میں نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر رافیہ مبارکہ کو اور انوائٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سال انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان بچوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے بچوں کے لیے اور ہر وہ بچہ جو کہ ان کی تحریر سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکے تو انہوں نے اس چیز پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے جو کتاب ہمارے معصوم بچوں کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے تو میں نے ان کو اسی وجہ سے بلائیا میں نے کہا جی آپ رافیہ آہیں ہماری شو میں اور بتائیں کہ یہ کتابیں آپ نے کیسے شائع کریں کس طرح سے آپ کی کیا سوچ تھی کس لحاظ سے آپ نے اس کو پورے پروجیکٹ کو لے کے چلی ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بڑا ہی کہتے ہیں نا کہ ایک بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے انگلیش میں اور جرمن میں بھی وہ بکس مل جائیں گی جس سے ہمارے بچوں کو چھوٹے چھوٹے چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو میں سب سے پہلے تو رافیہ کا شکریہ آدھا کروں گی کہ آپ انہوں نے جو ہے اتنا ٹائم ہمارے شو کے لیے نکالا ہے اور ایک بہت بڑا جو کام ہے وہ بھی کیا ہے تو تھینکیو سو مچ شافیہ کہ آپ ایک تو اپنا آپ ٹائم نکال کے ہمارے شو میں آئیں اور دوسرا آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت ہی لا جواب ہے اور بہت زیادہ آپ کے لیے بھی اور ہماری جنریشن کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی چیز ہے تو تھینکیو سو بہت بہت شکریہ مونہ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا پلیکٹ فارم جو ہے وہ مجھے مہیا کیا تاکہ میں اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ باقی بچوں تک اور بڑوں تک جو ہے اس کو پھیلا سکوں اور ان کو انفارم کر سکوں کیونکہ آویسٹی یہ انہی کے بینیفٹ میں لکھا گیا ہے میری طرف سے ایک کاوش ہے اور میں آپ کی مشکور ہوں اچھے ڈاکٹر رافیہ میں آپ سے یہاں پر پوچھوں گی کہ یہ بچوں کی بکس کے پروجیکٹ کو بنانے کی تلغیب کہاں سے آپ نے لیا بہت شکریہ مونہ میں نے اس میں ایک پریزنٹیشن بھی بنائی ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں بتاؤں گے کہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کی دو اہم وجوہات ہیں نا سب سے پہلے وجہ تو میری بیٹی ہے فاطمہ زہرہ کمال جو کہ دو ہزار بائیس میں پیدا ہوئی اور بغیر کسی ظاہری وجہ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگلے ہی دن فوت ہوگی ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جب بھی والدین کو اولاد کی ذمہ داری آتی ہے تو وہ ان کی تربیت کے حوالے سے سوچتے ہیں تو مجھے بھی جب امید لگی تو میں نے بھی اپنے ذہن میں بنایا کہ میں کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کروں گی اب چونکہ میری اولاد تو نہ رہی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کیوں نہ جیسی میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتی تھی وہ اب میں رائٹنگز یا چلڈن سٹوری بکس کی فارم میں دوسروں تک منتقل کروں تاکہ اگر اس سے کوئی مستفید ہونا چاہے اور دوسری اس کے اہم وجہ میری زندگی کا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ بچوں کو ایک اچھے استاد کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کے لیے جو سات سے بارہ سال کی عمر کے ہوتے ہیں سیکھنا ایک کمپلیکس پروسس ہوتا ہے جس میں روایتی کلاس روم کی تربیت سے باخر بھی مختلف قسم کے استاد، مرشد، پیر، رہنما آپ ان کو جو بھی نام دے لیں شامل ہوتے ہیں ہر قسم کا استاد بچے کی پروگریس میں ایک منفرد کردار ادا کرتا ہے جس میں ڈیفرن پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، نولیج اور ایکسپیرینس شیئرنگ ہوتے ہیں ماں کی گود اولاد کی پہلی درس کا ہوئی کہ میں نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف اپنی ماں سے سنا الحمدللہ والدین اولاد کے لیے پہلے استادزہ یا مرشد یا پیر یا رہنما ہوتے انہیں چاہیے وہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑے یہاں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گی میری عمر کچھ دس بارہ سال تھی جب والدین نے ایک اچھے استاد کے ساتھ منسلک کرا دیا ہم سب گھر والوں نے انیس سو ستانوے میں پیر کرنشاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی مجھے زندگی میں صرف دو دفعہ ہی ان کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ایک بیعت کے وقت اور دوسرا وفات کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے دچات بلند فرمائے آمین پیر صاحب پاکستان کی ایک مشہور و معروف علمی شخصیت ہیں آپ انیس سو بیاسی میں پاکستان سکریم کیوٹ کے جد مقرر ہوئے آپ کئی دینی کتب بالخصوص زیاد قرآن اور زیاد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف ہیں زیاد قرآن قرآن کے ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پانچ جلدوں کی تصنیف ہے جو کہ آپ نے تقریباً بیس سال کی مسلسل محنت سے مکمل کی اور زیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کی سات جلدوں پر منحصر تصنیف ہے حکومت پاکستان نے آپ کی شاندار دینی خدمات کی پیش نظر پاکستان کے عالی ترین عزاز ستارہ امتیاز سے نوازا اور آپ کی یاد میں دو ہزار چار میں ڈاپ ٹگٹ پی جاری کیا ایک اچھے استاد کے ملنے کا یہ فائدہ ہوا کہ قرآن اور سنت سے رشتہ مضبوط ہو گیا دس بارہ سال کی مختصر عمر میں زیاد قرآن ترجمہ اور تفسیر سے بہنا شروع کیا اور الحمدللہ مکمل زیاد قرآن پانچ جلدوں پر منحصر تصنیف کو پڑھا اسی طرح زیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے اس کا بھی مکمل مطالعہ کیا دینی کتب کا مطالعہ کا شوق والدین کو دیکھ کے ہوں سچ کہوں تو بچپن سے ان تصنیف سے منسلک رہی ہوں دل کے اتمنان کا بھی باحث رہتا ہے اور فارق اوقات کا اچھا شگل والدین اور استاد کی شکر گزار ہوں کہ سیدھے رستے کی نشاندہی بچپنی میں کرا دی تو زیادہ ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑا الحمدللہ آج بھی اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھتی ہوں اتنی عمر ہو گئی لیکن کبھی قرآن کو اردو زبان میں پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو ان کی بڑی بڑی ڈگریوں اور ٹائٹلز کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں اجمی ہو کر ہدایت کی عربی کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی یہاں میں سات سے بارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے کچھ اہم استاد یا مرشد یا پیر یا رہنما بتانا چاہوں گی جن میں سب سے پہلے پیرنٹس اینڈ فیملی میمبرز ہوتے ہیں سکول ٹیچرز ہوتے ہیں بکس اینڈ لیٹریچر ہوتا ہے فرینڈز کوچ اینڈ انسٹرکٹرز ریلیجیوز کیمیونٹی لیڈرز میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی نیچر اینڈ آوٹڈور انوارمنش عامل ہیں یہ سب استاد بچوں کی براڈ اور ویل راؤنڈڈ ایڈکیشن میں حصہ ڈالتے ہیں انہیں ایک وسیع متوازن تنیم فراہم کرتے ہیں جو ایکڈیمک نالیج ٹیکٹیکل سکلز اور سوشل اور ایموشنل لنے کے لیے بہت ضروری ہے آخر میں میں یہ کہوں گے کہ والدین کو یہ چاہیے کہ یا تو وہ خود اپنے اولاد کے لیے ایک اچھے استاد ثابت ہو جائیں ورنہ اپنی مسروفیت کے باعث وہ اپنے بچوں کو کسی اچھے استاد کے ساتھ مونسلک کریں ڈاکٹر رافیہ یہاں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی ان بکس میں کس طرح کے موضوعات ہیں کتابوں میں تین بنیادی موضوعات شامل ہیں اس میں اسلامی تعلیمات سائنس اور فیملی لائف ان موضوعات میں سے ہر ایک یونیک بینیفٹس اور انسائٹس فراہم کرتا ہے جو کومپریہنسیو چائل ڈیولپمنٹ میں حصہ لیتے ہیں اسلامی تعلیمات کو کہانیوں کی کتابوں میں شامل کرنا بچوں کو ان کے ریلیجیس بلیف یعنی مذہبی اقائد مورل ویلیوز اور کلچرل پریکٹس سے کام عمری میں ہی روشناس کراتا ہے یہ ان میں آئیڈنٹیٹی ایٹکس سپیچیالٹی کا احساس پیدا کرنے کی مدد دے سکتا ہے اسلامی تعلیمات والی کہانیاں اچھے کردار ایمپتھی جنروسٹی اور کمیونٹی کی اہمیت کی نسالیں فراہم کر سکتی ہیں جو پرسنل ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک ضروری ویلیو ہے کتابوں میں سائنسی موضوعات شامل کرنا کیوروسٹی کرٹیکل تھنکنگ اور لاف اور لرننگ کو فروغ دیتا ہے سائنس کی کہانیاں بچوں کو اردگرد کی دنیا کو تلاش کرنے سوالات کرنے اور جوابات تلاش کرنے کی ترگیب دے سکتی ہیں کام عمری سے ہی سائنسی ایڈکیشن کی حوصلہ افضائی ان کی انٹیلیکچول پراغرس ماحول ٹیکنالوجی اور قدرتی دنیا کے پرنسپلز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور آخر میں خاندانی زندگی کو ریفلیکٹ کرنے والی کہانیاں بچوں کو اپنے خاندانوں کے اندر ڈائنامکس، ریلیشنشپس اور ویلیوز کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں وہ تعاون احترام، محبت اور خاندانی بندھنوں کو اہمیت خاندانی بندھنوں کی اہمیت پر نظریات پیش کر سکتی ہیں ایسی کہانیاں اکثر ریلیٹیبل سینیریوز فراہم کرتی ہیں جو بچوں کو گھر اور سماجی ماحول میں اپنے فیلنگز اور تعلقات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں پوچھا چاہوں گی ڈاکٹر رافیہ کہ آپ نے یہاں پر اسلامی تعلیم کو اور سائنس کی تعلیم کو ان دونوں کو کیسے مرقب بنا کے ان کا جو ہے آپ نے ایک طرح سے ان بکس میں پیش کیا ہے ان فاکٹر ریلیٹیش آمتی کے لیے ان فاکٹر ریلیٹیبل سیم لیتیار یاریٹیی بھی کسی کی جو رہا ہے جو آگا ہے ان سائنس کی نصا کے اس کی معلومات آپ کے پیش کر سکتی ہیں اب یہ ایک کہانی ہے جس کا تائیتل ہے اگر دیوتنیوں کی اچھا صحیح کی طریقات باشتی پیش کرسکتی ہے گیسے سر وہ آگیزی و بے شخصیت خطر ریالیتی ہیں رہی سے دنیا دنیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ میری مختلف کہانیوں کے پیجز ہیں اور آپ یہاں دیکھیں کہ میں نے قرآن پاک کی ورسز کو یہاں لیا ہے اور جس طرح مثال کے طور پر یہ جو پہلا آپ کو نظار آرہا اس میں یہ ایک پکنک کے لیے باہر گئے اور پھر ان کے جو فیملی میمبرز ہیں ایلڈر وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا گریٹفل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی رہنے کی جگہ دی پلانیٹ آرث کی صورت میں اب آپ اگر یہ دوسری سلائٹ پہ آئے دوسرے پیج پہ تو یہ ایک اور کہانی کا ایک پہلو ہے کہ جہاں ان کے پیرنٹس ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح نیچر کی ہر ایک چیز پہ غور فکر کیا جاتا ہے اور یہ ان فیکٹ اللہ تعالیٰ کی سائنس ہے ان کی اگزسٹنس کے جس طرح یہ قرآن کی آیت ہے تو بچوں کو یہ چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اتنا منظم اور ہارمونائز قسم کا نظام ہے دنیا کا اسے کوئی چلانے والی قوت ہے اور یہ جو لاسٹ ایک پیج ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک قرآن کی آیت کو یہاں اپیٹولیو ریپریزنکیشن نے بتایا کہ جب ہم سپینڈنگ کرتے ہیں انڈرو پرولیج لوگوں کے لیے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ہم ایک یورو سینڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک تا اینڈ سیون ہنڈر ٹائمز ہو جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے دانے کی مثال دی کہ ایک دانہ ہوتا ہے اور وہ سات سو دانوں کے برابر ہوتا ہے اگر آپ ایک دانہ خرچ کرتے ہیں تو انفیکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو سات سو دانے دیتا ہے تو یہ میں نے اس طرح بچے کے لیے کونسیر بتانے کی کوشش کیا تاکہ ان کے اندر اس چیز کا جذبہ ہو کہ ان کو پیسے کسی کو دینے سے زکاة یا پھر کسی کی مدد کرنے سے چیرٹی کرنے سے کم نہیں ہوں گے بلکہ وہ سیون ہنڈر ٹائمز پڑ جائیں گے تو اس طرح میں نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر یہ اسلامی تعلیمات کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش جو آپ نے بکس بنائی ہے تو یہ کس عمر کے مطلب کس ایج گروپ کے لیے ہے اور کیوں ہوں یہ کتاب میں سات سے بارہ سال کی عمر کے گروپ کے لیے ہیں اور اس ایج گروپ کو بھی چوز کرنے کی ایک وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا یہ کال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کسی نے اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا کہ کس طرح کی جائے تو آپ نے تین نقاط بیان کیے نمبر ایک پدائش سے سات سال کی عمر تک اپنے بچوں کو یعنی اپنی اولاد کو ایسے پالو جیسے وہ آقا اور تم اس کے غلام ہو اس لیے کہ اس عمر میں اس کو تمہارے پیار اور توجہ کی شدید ضرورت ہوتی ہے نمبر دو جب وہ سات سال سے بڑھ جائیں سات سال سے چودہ سال کی عمر میں اسے ایسے پالو جیسے تم آقا ہو اور وہ تمہارا غلام ہے کیونکہ اب آپ اس کی عمر کا وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ اب اسے گھر سے باہر بھی نکلنا ہے بیرونی صحبت بھی اختیار کرنی ہے مذہر اثرات کو بھی نہ قبول کرے اس لیے اس کی غلطیوں پر جبرن اس کی اصلاح کی جائے اور نمبر تین جب وہ اس سے بڑھ جائے چودہ سال سے اکیس سال تک کا تو اسے ایسے پالو جیسے وہ تمہارا مشیر ہے ہر کام میں اس سے مشاورت کرو تاکہ آئندہ زندگی کے لیے اور آنے والے چیلنجز کے لیے وہ تیار ہو جائیں اس کے علاوہ میں نے اپنی کہانیوں میں سات سے بارہ سال کے بچوں کو اس لیے بھی ٹارگٹ بنایا ہے کیونکہ ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہوتی ہے جیسا کہ جیسے بڑھ رہی ہوتی ہے ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ انہیس ہو رہی ہوتی ہے ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ 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 آف ریڈنگ سو یہ میری ریزن تھی کہ میں نے اس ایج گروپ کو چوز کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے جانا اس میں اپنے کافی اخلاقی تعلیم پہ بھی بڑا ایک زور دیا ہے اپنی کتابوں میں اپنی تحریر میں تو یہ اخلاقی تعلیم سکانے کا مقصد کیا کتابوں میں مختلف طرح کی جو سرکرمیاں ہیں وہ میں نے پیش کی ہیں اور اخلاقی تعلیم تو آپ کو پتا کہ سب سے اوپر وہی ہے ہم انسان سب سے پہلے ہیں باقی ڈیویینس بات میں ہیں تو بچوں کو اخلاقیات تو ایک بیسک ہے اور ابھی تک میں نے بچوں کی ایک سیریز لکھی ہے جو کہ دو زبانوں اور دو جنرس میں آویلیبل ہے اور ایک سیریز میں سات کتابیں ہیں جن کے ٹوٹلی مختلف کانسیپٹس ہیں اور اس طرح مجموعی طور پر میں ابھی تک اٹھائیس کتابیں لکھ چکی ہوں اور یہ سب کتابیں ای بوک اور پیپر بیک فارم میں موجود یہ میری ویب سائٹ ہے کوئی بھی وزٹ کرنا چاہے اور یہاں وہ کلک کرے گا تو اسے ایک پوری کتاب اگر کچھ پیرنٹس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا نولیج ہمارے بچوں کو مل رہا ہے تو ان کو یہ فل کتاب یہاں ملے گی اور اس میں اف کورس جو آپ نے کہا ہے وہ بھی ہوں گی اور اس کو کافی اٹریکٹوی بنایا گیا ہے بچوں کے لیے اور یہاں آپ کو کہانی کے اندر بزرگ بھی آپ کو نظر آئیں گے پیرنٹس اور گرانٹ پیرنٹس یہ ایک فیملی کلچر کو انٹرڈیوز کروانے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بچے کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ جو میرے ادگر کا ماحول ہے وہ کیوں اس طرح کا ہے کہانی میں مورل لیسنس ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز انٹرڈیوز کرائی گئی ہیں کیونکہ اس عمر کے بچے کو آپ نے انٹرڈیوز کروانا ہوتا ہے ڈاکٹر رافی یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ ان بکس میں آپ نے سیلف ریفلیکشن کے حوالے سے مطلب کیا سبق سکھایا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو میری کہانیوں میں کس قسم کے اخلاقی سبق ہے جو میں چاہتی ہوں کہ بچے سیکھے نا یعنی اگر میں دو لفظوں میں بیان کروں کہ میری کہانیوں میں کس طرح کے اخلاقی سبق ہیں تو وہ خودشناسی اور خودشناسی ہے مثال کے طور پر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ایمان صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر روزمرہ کی زندگی میں ایک رہنما اصول ہے ہم اپنی زندگی کو کس طرح بامقصد اور خوشی کے ساتھ بزار سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہندردی کا جذبہ رکھنے کو اہمیت دی گئی ہے اور آپ کا کوئی بھی ایکٹ ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے اثرات ہوتے ہیں مورل لیسنز میں یہ بھی شامل ہے کہ سیکھنے سے جو آپ کو خوشی ملتی ہے حاصل جب آپ اپنی ویلیوز کے بارے میں یا اپنی ہسٹری کے بارے میں یا اپنی کلچر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کی بیسک سٹرونگ ہوتی ہے جس سے انسان کو خودشناسی حاصل ہوتی ہے اور وہ آئیڈنٹیٹی کرائسس سے باگ سکتا ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس کی تعلیمات محدود نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب میں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے مثال کے طور پر دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھنا کمزوروں کی مالی امداد کرنا ایک دوسرے کے آگے بڑھ کر مدد کرنا اور یہ صرف پیسوں ہی سے ممکنی نہیں ہوتا آپ کی کوشش سے آپ کے ایون مسکرانے سے آپ کے وقت سے آپ کے اچھے رویے سے بھی ہو سکتا ہے اور انسان کو اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے میں کیا ہوں میری کیا ڈیوٹیز ہیں میری زندگی کا ایم اور مقصد کیا ہے اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالی سے دعا کی اہمیت کا پتا چلنا چاہیے چیزوں پر غور و فکر کیوں کیا جاتا ہے اس کا اس کو احساس ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کی شخصیت اور اس کی نشن و ماں اور اس کی سمجھ کو بڑھاتی ہیں یعنی اگر میں اسے comprehensively کہوں تو جو میری کہانیوں کا moral lesson ہے کہ وہ روز مرہ زندگی میں ایمان کو شامل کرنا زندگی کو ایک گہری خوشی اور مقصد اور حکمت کے ساتھ معلومات کر دیتا ہے اور جو آپ نے self reflection کی بات کی ہے تو ہر کہانی کے آخر میں self reflection ایڈ کیا گیا ہے جسے محاصبہ کہتے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو readers یا پھر جو young children's ہیں جب وہ کہانی کو پڑھیں تو اپنے آپ کو اس character کے ساتھ relate کریں اس نے سارا دن کیا activities کی ہیں پھر وہ ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کو کیسا reaction ملا وہ کیسا feel کرتا ہے کیا وہ self satisfied ہے کیا وہ content ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس طرح improve کیا جائے ان stories میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح character اکیلے بیٹھ کے چیزوں کو سوچتا ہے اور میں war of fikر کرتا ہے ہر روز سونے سے پہلے جب وہ بیٹھ پہ جاتا ہے تو ایک دفعہ سہارے دن کا جائزہ لیتا ہے کہ اس نے سارے دن میں کیا کیا کام کیے اس کے بارے میں وہ کیا feel کرتا ہے وہ اگلے دن اب کیا کرے گا تو یہ محاصبہ ہے جو ہر شخص تو کرنا چاہیے especially day to day life ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ یہاں کے سکولوں میں کافی اس حوالے سے بات کی جاتی ہے مذہب کے حوالے سے بچوں سے کافی سوالات پوچھے جاتے کیونکہ وہ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں اچھی باتوں کو کیوں اور کیسے ہم اس کو فروغ دیتے ہیں تو آپ مجھے ایک بات یہاں پر بتائیے کہ کیا ان کتابوں کے پڑھنے سے بچوں میں جو ڈسکشن کا جو ایک پہلو ہوتا ہے اس کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ چیز اس میں کافی حد تک پر ہو گئی ہے یعنی اس میں بچوں کو اتنا وہ مل جائے گا کہ وہ اس میں اپنے جو سوالات ان سے کیے جائیں گے اس میں ڈسکشن کر سکیں اپنا پوائنٹ دے سکیں بلکل یہ آپ نے بہت اچھا ایک پہلو اٹھایا ہے کہ بچوں کو تو ڈسکشن میں اپنا رول بہت پلے کرنا چاہیے کیونکہ ان کے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں اس میں سو طرح کے سوال آتے ہیں جیسا کہ کہانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اکثر محرک سوالات کے جوابات چھوڑ دیتی ہیں نا جو بچوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور یہ سوالات بچوں کو بحث میں شامل ہونے کے لیے ایک نکتہ آغاز فراہم کرتے ہیں جہاں وہ اپنے خیالات کو بیان کر سکتے ہیں دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں کہانیاں اصل میں ان فیکٹ بچوں کی نا تخلیقی اور تنقیدی سوچ کی ایک ایکسرسائز کا موقع ان کو دیتی ہیں وہ اپنی کہانیوں کے انجام ان کے کردار کو فیصلوں یا کہانی کے مختلف پہلوں پر اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں جہاں بھی بچوں کے لیے مختلف ڈسکشن ٹاپکس دیے گئے ہیں ان کہانیوں میں بھی پھر ان کو اپنے ڈسکشن پوائنٹ لکھنے کا بھی موقع دیا گیا ہے تو بلکل جو آپ بات کر رہی ہیں یہاں جو بچوں کو سوالات کا سامنا ہے ان کو ہی بلکل اڈریس کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں ہر سٹوری میں میرا جو موقع تھا کہ میں ڈسکشن کو ایڈ کروں تاکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ بچے کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں تو وہ سوال پوچھے وہ ڈسکس کرے وہ ان کے جواب ڈھولے اچھا نورملی جب اس طرح کی کچھ سبق آموز بکس ہوتی ہیں اس میں اتنا انٹرس نہیں ہوتا ہے اتنا دلچسپی نہیں ہوتی ہے آپ نے اپنی کتابوں میں بچوں کے لیے انٹرس پیدا کرنے کے لیے اس میں کیا چیزیں ایڈ کی ہیں بلکل کیونکہ ساتھ سے بارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے کتابیں میں نانا ایوزات خود ایک جو ہے نا آرٹ ہے تو سٹوری کانٹینٹ کو بچوں کے لیے بیولی اپیلنگ بنانے کے لیے پیمیم کالیٹی کی رنگین تصویریں اور انٹریکٹیو ایلیمنٹس جو ہے نا وہ ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں ساتھ کے طور پر یہ ایک ڈرائنگ بچے اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو جس طرح بچوں کو کلرز کے ساتھ کافی ایفیلیشن ہوتی ہے تو ان کا انٹریکشن ڈیویلپ ہوگا اور ساتھ ہی وہ یہ کانسیپٹ بھی سیکھیں گے کہ جس طرح یہ بہر پھائی آپس میں مل کے شیئر کر کے کھیل رہے ہیں اور جس طرح وہ ایک بچہ ہے اس نے ایک چیلیٹی باکس بنایا ہوئے تو اس میں اس کو دوسروں کی ہمدردی کے لیے اور اپنے پیسے جو ہیں وہ دوسروں پر خلچ کرنے کے لیے جذبہ آتا ہے تو اس کو اس طرح ایک انٹریکٹیو بنایا گیا ہے کہ بچے اسے نہ صرف بہت اٹریکٹیو ہو جو کہانی سنانے کی تکمیل بھی کرتے ہیں نا اگر وہ زیادہ اٹریکٹیو ہو اور کہانی اس طرح لکھی گئی ہے کہ بچوں کے سوالات پوچھنے اور فردر جو ایکسپلوریشن ہیں ان کی اس کو بھی تردیب دی گئی ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ریڈنگ ایکسپیڈینس کو حقیقت سے قریب تر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں مختلف پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی اس میں شامل کی گئی ہے جس طرح یہ کانٹیکسٹ انفرمیشن ہے کہ کہانی کی کچھ بیسکس جو ہے وہ بھی بچوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اور پھر بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ کریکٹر سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے نا اور پھر دوز اوارموں میں کتابیں موجود ہیں اٹھائیس کتابیں جو ہے وہ انگلیش میں بھی ہیں اور یہ جرمن میں بھی موجود ہیں اور بلکہ جو جرمن کی کتابیں ہیں وہ نیٹیو جرمن سپیکرز نے جو پروف ریڈ بھی کیا ہوا ہے بلکہ میں آپ کو ایک اپنی جرمن کی کتاب دکھاتی ہوں اور پہل کیونکہ یہاں میری ویب سائٹ پہ دونوں انگلیش اور جرمن پیجز آویلیبل ہیں یہ آپ جرمن پہ آئیں گے تو یہ آپ کو ایک جرمن کی کتاب یہاں ملے گی بلکل فری ہے اور ٹوٹلی ادھر اپلوڈ ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے وائبرانٹ کلر استعمال ہوئے ہیں اور بچوں کے لئے اٹریکٹیو بنایا ہوئے پھر ایک فیملی لائف دکھائی گئے ہوئی ہے اور کس طرح بچے شیرنگ کرتے ہیں اور کس طرح دوسروں کو بھی سرف کرتے ہیں نیچر کو اوبزرگ کرتے ہیں سلف ریفلیکشن ان میں ہوتا ہے وہ چیزوں کو سوچتے ہیں اور یہ ایکٹیوٹیز دیکھیں کہ یہ بچے صرف اس میں رنگ ہی نہیں بڑیں گے بلکہ یہ ایک ایکٹیوٹی ہے نا ایک ٹری ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے لیس کارٹ کٹ کے لگانے ہیں کہ مجھے کس نے تھینکیو بولا کس نے مجھے سمائل کی میری کیا ایکٹیوٹیز تھیں جب کوئی رائیتر بک لکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے اس کو کیسا ملے گا یا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس طرح کا ریزلٹ اس تحریر کا ملنا چاہیے تو آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایوارٹوں کرتی ہیں کہ اس طرح کی جو آپ نے بک لکھی ہے اس میں آپ کو کس طرح کا ریپلائی ملنا چاہیے اس کا مقصد ایسی جنریشن کو پروان چڑھانا ہے کہ جو تھوٹفل ہو نا کیوریوس ہو چیزوں کو سوچیں جس طرح سائنس بھی ہے اس میں بھی کیوروسٹی ہوتی ہے اگر کچھ آپ کو چیزوں کا تجسز ہے آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ آپ اسے ایکسپلور کر سکتے ہیں اور وہ کمپیشنیٹ ہوں ان کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ ہو تو میرا مقصد یہی ہے کہ ان کیونکہ کتابیں جو ہیں ان جو آپ پڑھتے ہیں جو آپ کا ماحول ہوتا ہے جو آپ سنتے ہیں جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسے آپ پروجیکٹ کرتے ہیں نا آپ ویسے ریفلیکٹ کرتے ہیں تو میرا مقصد یہی ہے کہ ایسی جنریشن کو پروان چڑھایا جائے جو تھوٹفل ہو جو کیوریوس ہو جو کمپیشنیٹ ہو اور ان کو صرف عقیدے ہی کا نہیں صرف فیتھ ہی کا نہیں بلکہ جو ان کو سائنٹیفک نالیج ہے اس کا بھی اور ان کو امپورٹنس اور فیملی بورن ان سب کی گہرائی کی سمجھ آئے تو یہ دو تین چیزیں ہیں نا میرے پاس فیتھ اور سائنٹیفک نالیج اور فیملی بورن ان کو میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری جنریشن ہے اس کو انکورپوریٹ کرے اور پیکٹیکلی بھی اس کو وہ اپنے روز مرہ زندگی میں شامل کریں اچھا آپ کو والدین اور بچوں کی طرف سے ان بکس کے حوالے سے کوئی مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے آپ کو فیڈبیک ملتا ہے کہ ہاں جی آپ نے بک اس ٹوپک پر بہت اچھی لکھی ہے یا اس حوالے سے اس پر بڑی اچھی انفرمیشن ہے تو کیا ابھی تک آپ کو کوئی فیڈبیک والدین یا بچوں کی طرف سے محصول ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل مجھے بچوں اور والدین دونوں سے بے خط مصبت رائے محصول ہوئی ہے بچے تو یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں اور سٹوریز ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں جبکہ والدین جو ہیں جو ہیں جبکہ والدین جو ہیں جی ریلی اپریشیتید ڈاویے تھوٹفول انٹیگریشن ڈاویے ایڈکیشنل کانٹین ڈاویے مورال ویلیوز ڈاویے سپیرچل لیسنس جو ان کے اندر دیئے گئے ہیں تو یہ ان کے لئے ایک انترسٹنگ بات ہے بلکہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ یہاں فیڈبیک بھی ملا میری بکس کا بھی اس کو لیس تین ون منت ہوا تو آپ دیکھیں کہ یہاں ریویوز بھی آنے لگ پڑے ہیں اور میں آپ کو اس کے ریویوز دکھاتی ہوں اس بک کے اور یہاں دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ ریویوز ہیں ہائیلی ریکمینڈیڈ اس ماسٹر پیس آف فیت فور لیٹرل پرنسز ایک ریویو یہ ہے سیکنڈ کسی پیرنٹس نے سا ریویو دیا ہے سچ ایک یونیک کونسپ تو اس تحادث سے الحمدللہ میں کافی لگی ہوں بہت کارم ٹائم میں جو میری بک ہے اس نے کافی اچھے ریویوز جو ہیں وہ لے لی ہیں اور اچھا فیڈبیک ہے بچوں سے بزارت خود بھی میں نے اپنی اصل میں جب میں نے آرثر کپی آرڈر کی تھی تو میں نے بچوں سے ڈریکٹ انٹریکشن کر کے ان کو پڑھا کے ان سے فیڈبیک لیا تھا اور پیرنٹس کو بھی کچھ جو ہماری در کیمیونٹی میں ہے ان کو بھی میں نے ڈریکٹ فیڈبیک لیا تھا تو الحمدللہ اس کا اچھا ٹرنوور ہے یہاں پر آپ نے مخصوص کچھ جو ٹاپکس ہوں گے ان کو ڈسکس کیا ہوگا اپنی کتابوں میں کیا اس میں ان ٹاپکس کو بڑھانے کا کچھ ارادہ ہے آپ کا کیا آپ چاہتی ہیں کہ آگے کچھ ایسی بکس لکھی جائیں جس میں موضوعات کو بڑھایا جائیں ہاں جی بالکل موضوعات کی حد کو بست دینے کے منصوبے ہیں تاکہ زیادہ پیشرفت جس طرح سائنسی تصورات ہے زیادہ ڈیٹیل ہو اسلامی تعلیمات سے تاریخی کہانیاں ہوں اور زیادہ مختلف خاندانی رہنچے اور ثقافتوں کو شامل کیا جائے تو بلکل اس کا میرا پلان ہے کہ ان کے موضوعات کو تھوڑا سا اور وسیع کیا جائے گا آپ آنے والے سالوں میں کہاں دیکھتی ہیں اس ترقی کو کہ کہاں پر آپ اس کو دیکھنا چاہتی ہیں بلکل یہ اچھا سوال ہے آئندہ چند سالوں میں میں امید کرتی ہوں کہ یہ منصوبہ جو ہے نا یہ ایک ڈیجیٹل پلیکٹ فورم کی صورت میں کنورٹ ہوگا نا حتیٰ کہ میں انیمیشن سیریز کی طرف بھی توسیع کرے گا یہ میرا جو پروجیکٹ ہے یعنی اس میں یہ ہوگا کہ یہ کتابوں کی تکمیل کرے گا جس سے سیکھنے کا ایکسپیرینس زیادہ افیکٹیو اور زیادہ ایموشنل بنایا جا سکتا ہے تو میں اپنی ان بکس کو جو پیپر پلیکٹ فورم میں ہوں گے ان کو پھر ڈیجیٹلی ایک پلیکٹ فورم بناوں گی کہ جہاں ان کی اینیمیشن سیریز ہو جس طرح کارٹونز کی فارم میں بچے دیکھنا پسند کریں تو یہ میرے پروجیکٹ کا حصہ ہے آپ اگر ہمارے بیوز کو بتانا چاہیں کہ کون سے پلیکٹ فورم سے ہم اس کو بائے کر سکتے ہیں اور اگر باہر کے ملکوں میں بھی ہے مطلب جرمنی سے باہر بھی کوئی لوگ رہتے ہیں مطلب کیسے اس تک رسائی کی جائے کیسے خرید جائے ان بکس کو بلکل میں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی اس کو آپ سرچ کر سکتے اور اس میں جب آپ ڈاکٹرز بک شیلٹ میں آئیں گے تو یہاں آپ کو نظر آئے گا انگریزی اور جرمن دو زبانوں میں میرے پیرجیز موجود ہیں مثال کے طور پر اب یہ انگریزی والا میں پیرج دیکھتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں کمپلیٹ فری بک ملے گی اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پیرنٹس ایک دفعہ ساری بک کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس کو اسیس کریں کہ کیا واقعی ان کے بچوں کے لیے یہ مفید ہے یا نہیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے تو یہاں اس کے مقاصد لکھے ہوئے ہیں اور پھر یہاں اگر آپ کلک کریں گے ڈاکٹرز بک شیلٹ کو تو آپ یہاں آ جائیں گے یہ ایمازون کے اوپر میرا ڈاکٹرز بک شیلٹ ہے یہاں جتنی بھی میں نے کتابیں لکھی ہیں یہ آپ کے سامنے ساری انگلیش اور جرمن ساری اویلیبل ہیں اور یہ دنیا کے سارے ایمازون پہ اویلیبل ہیں اور جرمنی میں یہ سپیشلی دونوں لینگویجز میں ہے نا آپ پوائنٹ ڈی ای پہ اسے انگلیش میں بھی دیکھیں گے اور جرمن میں بھی یہ بکس اویلیبل ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ہر نئی آنے والی بک کی اپڈیٹ مل جائے تو وہ یہاں اگر فالو اسے کر لے گا راکٹرز بک شیلف کو تو ہر بک جو یہاں اپلوڈ ہوگی اس کو وہ اپروچ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں میں بک کی پرائز کے حوالے سے یہ بھی کہوں گی کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی بزنس سٹارٹ کر دی ہے میری انٹینشن زیادہ اصلاح کی ہے اور جو لوگ ایمازون پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ ایمازون کے اپنے چارجز کافی زیادہ ہیں جس طرح اگر یہاں آپ کو یہ ایک کتاب جو پیپر بیک فارم میں آپ کو ملے گی وہ ایک پوائنٹ فائف یورو کی نظر آ رہی ہے تو ان فیکٹ اس میں سے پانچ یورو جو ہے وہ پرنٹنگ کاسٹ ہے کیونکہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ باتالیس پیجوں کی کتاب جو ہے اس کی پانچ یورو پرنٹنگ کاسٹ ہے اور پھر ایمازون کے سارے ڈلیوری چارجز اس کے پیکنگ چارجز سارے اور اس کے بعد جو ایمازون پلیٹ فارم میں وہ اپنے چارجز دیتا اور مجھے اگر تو بی ویری فرینک میں آپ کو بتاؤں تو لیس دین ون ڈالر جو ہے نا وہ شاید آ رہا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مینیمم پرائز بھی میں خود ڈیسائیڈ نہیں کرتی جو ایمازون پر لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایمازون خود آپ کو مینیم اور میکسیمم پرائز کی لیمٹ دیتا ہے تو لیکن میں اپنے ویورز کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ جو میری پرائز ہے وہ مینیمم جو ایمازون نے لیمٹ دی ہے وہ ہی پرائز ہے نا لیکن اس میں اچھی نیوز یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایمازون کا کیلی پی کا کیندل ایڈیشن ہے ان کے لیے ساری بکس بلکل فری آف کارس ہیں ڈیڈیٹلی جی ڈاکٹر رافیہ بہت بہت شکریہ آپ نے کافی تفصیل سے اس حوالے سے ہمارے ویورز کو بتایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا راستہ ہے اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ تربیت کے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنا اور ان کے جو کہتے ہیں نا معصوم دماغوں میں جو کیوریز یا کہنا چاہیے جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سالف نہیں ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے اور پوزیٹیف طریقے سے آپ نے سالف کر کے ان کو اس میں جو ہے بتایا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان والدین کے لیے جو کہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کو اگر ہم اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بکس پڑھ کے یا ہم ان کو اگر بتائے تو وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک آپ کا سکتا جاریہ بھی ہے اور آپ نے جس طرح بتایا کہ اسی قیمتیں بھی بہت مناسب ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اس حوالے سے سوچتے ہیں ضرور ان بکس کو خریدیں اور اپنے بچوں کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی پوزیٹیف بلکہ میں تو کہتی ہوں بچوں کے لیے تو پوری پوزیٹیف ہے ہمارے اپنے لیے بھی بہت سے چیزیں ہماری جو کہتے ہیں کہ بیک پہ چلی جاتی ہیں بہت سے ہم اپنے مائنڈ سے اس چیزوں کو بہت بھولا دیتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ہم ریفریش کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر رافیہ کہ آپ نے اتنے تفصیل سے اور اتنے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو بتایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں بہت شکریہ آپ کا مانا آپ نے اپنے پرگرام میں مددو کیا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جہاں میں بچوں سے ان کے والدین سے محاطب ہو سکی اور ان کو اپنے پروجیکٹ سے مطارب کرایا میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور اس پروجیکٹ کو دیکھئے گا ایون میں تو آپ کے فیڈبیک کا بھی بیٹ کر رہی کہ آپ کے پاس کچھ ایمپرویمنٹ کے آئیڈیاز ہیں کچھ ایڈیاز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انڈریکٹلی یہ میسیج کے نوے کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان پر سٹوری بوسٹ رکھیں I am all open for that کیونکہ میرا مین مقصد یہ ہی ہے کہ بچوں کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے اس سے جوڑا چاہے اور ان کی اصلاح کی جائے ان کو معاشرے کا ایک اچھا اور فال کردار بنا کر سامنے لائے جائے